موسیقی کیمرہ آن ہم آس کے لیے کھول گیا کم کا پرمانوں گودان ہزباللہ کے لیے کھولا ہتھیاروں سے بھرا کم کا یہ گودان پوری دنیا میں ٹرینڈ کر رہا ہے کم کے ہتھیاروں کا یہ زکھیرہ سرکھیوں میں چھپا ہے یہاں ڈرون ہے یہاں ٹینک ہے یہاں میزائلیں ہیں یہاں بم ہے یہاں بارود ہیں یہاں بکتر بند گاڑیاں ہیں سوال ہے کیا کم جونگ ان کے ہتھیاروں کے اس گودان ہماس کی شاپنگ لسٹ پہنچ گئی ہے ہماس کے سہیوگی اور اسرائیل کے دشمن ہزباللہ نے کن کے کن کن ہتھیاروں کو فائنل کیا کیا ہماس اور ہزباللہ اب اسرائیل پر اترکوریا کے ہتھیاروں سے حملہ کریں گے نورت کوریا کے پاس ایسے ایسے گھا تک ہتھیار ہیں جنہیں لے کر امریکہ ہمیشہ ٹینشن میں رہتا ہے سوال ہے کیا کم جونگ ان کے ڈرون ہماس کے ہاتھوں بک گئے کیا ہزباللہ اترکوریا سے انٹی ٹینک میزائلیں خریدنے والا ہے کیا کم کے ایف سیون راکٹ پروپیلڈ گرینیل اب ہماس کے نام ہو گئے ہیں کیا اترکوریا کے بم اور بارود کو خوثی نے خرید دیا ہے تالیوں کی گڑ گڑا ہٹ کے بیچ کم جونگ ان کا پبلک کے بیچ جانا یہ نیا نہیں ہے لیکن اس بار کم جونگ ان کا ارادہ الگ ہے کیا کم جونگ ان نے بہت ہی بڑا بارودی پیسلہ لیا ہے کیا کم کا یہ فیصلہ پوری دنیا میں ٹرنٹ کر رہا ہے اس فیصلے کے سامنے آنے کے بعد اسرائیل گازہ یدھ میں اب نیا موڑ آ گیا ہے کیا کم کے اس فیصلے نے مہر لگا دی ہے کہ مزائلوں کا پادشاہ کہا جانے والا دیش اترکوریا اب یدھ میں فلسطین یا کہیں کہ ہماس اور ہزباللہ کو ہر ممکن مدد دینے پر اتر آیا ہے کوریا ہیرارڈ کے مطابق ساؤتھ کوریا کے راشترے خفیہ ایجنسی کے ندیشک کم کیو ہیون نے سانسدوں کو بتایا کہ کم جونگ ان یدھ میں لاب اٹھانے کی کوشش میں ہیں ویدیشی میڈیا دی بول سٹریٹ جارنل نے ساؤتھ کوریا کے خفیہ ایجنسی کا حوالہ دیتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کی اترکوریا کے پرمک کم جونگ ان نے اپنے آدھکاریوں کو اسرائیل ہماس یدھ کے بیچ فلسطینیوں کا سمرتن کرنے کا آدیش دیا ہے ساؤتھ کوریا کے خفیہ ایجنسی نے یہاں تک دعویٰ کیا ہے کہ کم جونگ ان نے فلسطینیوں کو سمرتن دینے کے علاوہ میڈل ایس دیشوں میں موجود آتنگ کی سموہوں کو ہتیار بیچنے کا سنکیت دیا ہے دعویٰ تو یہاں تک ہے کہ اترکوریا نے حال ہی میں ہماس کو انٹی ٹینک راکٹ لانچر بیچے ہے اس بات کی جانکاری ساؤتھ کوریا کے سانسدوں نے ایک بریفنگ میں دی ہے ہماس کے ساتھ اترکوریا کی ملی بغت کا سنکیت اس وقت بھی سامنے آیا جب سات اکٹوبر کو ہماس نے اسرائیل پر حملہ بولا تھا آروپ لگائے گئے کہ اس حملے میں ہماس نے اترکوریا کے ہتھیاروں کو استعمال کیا ہے دکشن کوریا کے خفیہ ایجنسی کے دعوے کے مطابق ممکن ہے کہ ہماس نے اترکوریا کے ایف سیون راکٹ پروپلڈ گرینیڈ کا استعمال کیا تھا ایف سیون راکٹ پروپلڈ گرینیڈ کندے سے داگہ جانے والا ایک ایسا ہتھیار ہے جسے عام طور پر بختربند گاڑیوں کے خلاف استعمال کرتے ہیں مثال کے طور پر اس تصویر کو دیکھیں اس تصویر میں لالپٹی والا جو گرینیڈ دکھ رہا ہے اسی کے بارے میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ اترکوریا میں بنا ایف سیون راکٹ پروپلڈ گرینیڈ ہے دعویٰ کیا گیا ہے کہ اسے اسرائیل کے ایک سینی اڈے پر دیکھا گیا تھا وال سریٹ جرنل کی ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ گازہ میں یدھ کے بیچ اترکوریا آدھک سے آدھک ہتھیار جھٹانے کی کوشش کر سکتا ہے حال ہی میں اترکوریا نے دنیا کو اپنے ہتھیاروں کا زکھیرات دکھایا تھا اترکوریا کے پاس ایک سے ایک خطرناک پرمانوں میں زائلیں اور گگن بھیدی ہتھیار ہیں ان ہتھیاروں کی مدد سے حماس یا ہزبولہ پلک جھپکتے تبا ہی مچا سکتے ہیں پوری دنیا یہ جانتی ہے کہ روس اور اترکوریا دونوں جگری یار ہیں اور دونوں کے ساجہ دشمن امریکہ اور نیٹوں ہیں وہی اسرائیل اور امریکہ کی دوستی کسی سے چھپی نہیں ہیں امریکہ میں اترکوریا کو لے کر بہت شروع ہو گئی ہے کیونکہ جب یورپ میں یکرین کو بہت بڑے یدھ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے خطرہ پورے نیٹوں پر ہے تب کیم جانگ اون نے روس میں اپنے ودبھنسک ہتھیاروں کی سپلائی کی ہے اب جب اسرائیل اور حماس کے بیچ یدھ زوروں پر ہے اس یدھ میں بھی کیم جانگ اون اور ان کے ہتھیاروں کی انٹری کے آروپ لگ رہے ہیں دراصل اترکوریا اپنے میزائل پریم سے گمبھیر آرثک پرتیبندوں کا سامنا کر رہے ہیں ایسے میں کیم جانگ ان نے اپنے دیش کے خصدہ حال خزانے کو بھرنے کے لیے نئے طریقے کو کھوجا ہے یدھ کے بیچ کیم ہتھیار بیچ کر خالی خزانہ بھرنے کی کوشش میں ہیں ساتھی امریکہ کے خلاف اپنی دشمنی کو اور دھار دینے میں لگے ہیں ایک طرف روس اور ایران یا پھر حماس اور حزباللہ کے ساتھ اترکوریا کی دوستی دوسری اور اترکوریا کی امریکہ سے بیر بہت بڑے تناو کے سنکیت دے رہے ہیں اترکوریا کا دعویٰ ہے کہ اس کی میزائلوں کی زد میں امریکہ کے لگ بھگ سبھی بڑے شہر ہیں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ کیم اپنے سبھی ہتھیاروں کو امریکہ کی نظروں میں رکھ کر ہی بناتا ہے ویسے تو اترکوریا کے برمانوں ہتھیار کسی حملے کے خلاف ڈیٹرنٹ ٹول کی طرح ہیں یعنی ید سے بچانے والا ہتھیار لیکن دعویٰ ہے کہ کیم اسے اور سادھنوں کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں اترکوریا سمیت دنیا کے تمام دیش میں کیم کے پیشلے بیانوں کی گونج کہ اگر اترکوریا پر حملہ ہوا تو وہ اپنے پرمانوں ہتھیاروں سے جواب دے گا یہی وجہ ہے کہ اسرائیل اور حماس کے بیچ چل رہے یدھ میں وہ حماس کو مدد پہنچا کر امریکہ سے اپنی دشمنی سادھنے میں لگا ہے کیونکہ حماس کے ہاتھوں اسرائیل کی ہار کا دوسرا مطلب میڈل ایسٹ میں امریکہ کی ہار ہے